بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم یہ سپوز کر لیتے کہ ایک کرومسوم پر ایک جین لوکیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ہزاروں لاکھوں کریکٹر بنانے کے لیے ہمیں ہزاروں لاکھوں کرومسوم چاہیے تھے لیکن جتنے بھی ہائر آرگنیزم ہے یا لوئر آرگنیزم ہے اس میں نمبر آف کرومسوم لیمیٹڈ ہیں جیسے ہیومنز کی بات کریں تو ہیومنز میں جو نمبر آف کرومسوم ہے وہ 23 پیرز ہیں لیکن اگر چونکہ کرومسوم کی تعداد لیمیٹڈ ہے بہت تھوڑی ہے اور جینز کی تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ دیفنیٹلی یہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ایک کرومسوم پر بہت سارے جینز لوکیٹڈ ہوں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو بات لکھی گئی ہے اس سے کلیرلی واضح ہوتا ہے نمبر آف کرومسوم آر لیمیٹڈ کہ ایک کرومسوم پر سو ون کرومسوم مست کری نیومرس جینز اب ایک کرومسوم پر جتنے بھی جینز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں لیکڈ ہوتے ہیں ایسے تو یہ جو کرومسوم کا ایک کرومسوم پر ایک دوسرے کے ساتھ جینز کا ایک ہی کرومسوم پر ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لنکیج گروپ اس کو جین لنکیج کہا جاتے ہیں اور یہاں یہ فیزیکلی اٹیج ہوتے ہیں فیزیکلی اٹیج سے کہہ مراد ہے کہ ایک جین دوسرے کے ساتھ بانڈز کے ذریعے سے یا کرومسوم کے ذریعے سے اٹیج ہوتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایک گاڑی کے اندر ہمارے پاس سپوز میں کہتوں کہ ایک گاڑی ہے اس میں یہ بارہ سیٹیں ہیں اور ہر سیٹ کے اوپر ایک پیسنجر بیٹھا ہوا ہے ایسے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے مسافر اس گاڑی کی وجہ سے اکٹھے ہیں اگر گاڑی رک جائے مسافر اتر جائیں تو یہ الہد الہد ہو جائیں گے تو اسی طرح ہمارے پاس جین لنکیج کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس کونسپٹ جس میں ایک کروموسوم پر جتنے بھی جینز ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہوں تو ان جینز کا اکٹھے رہنا کروموسوم کے اوپر یہ جین لنکیج کہلاتے ہیں اور یہاں اگر دیکھا جائے کہ سارے مسافر آپس میں اس گاڑی کے ذریعے سے کنیکٹیڈ ہیں تو گاڑی ایک فیزیکل چیز ہے گاڑی ایک سٹرکچر ہے تو کسی سٹرکچر کے ذریعے سے اگر کوئی چیز کنیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیزیکل ریلیشن جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہے وہ دبائی رہتا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں تو پاکستان کے اندر موجود ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں روحانی طور پر یا دلی طور پر اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اٹیچمنٹ تو ہے لیکن یہ فیزیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کہ یہ بورڈ ہے اور میں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ فیزیکل اٹیچمنٹ ہے یہ گئے فیزیکل اٹیچمنٹ ہے تو یہاں جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جینز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکلی کنیکٹیڈ ہیں اور وہ فیزیکل کنیکشن کس باڈی کے ذریعے سے ہے اس کیس میں گاڑی کے ذریعے سے اس کیس میں کروموسوم کے ذریعے سے اچھے جین لینکیج کیا کہتا ہے جس طرح ایک گاڑی میں مسافروں کا ایک پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح کروموسوم پر جتنے بھی جینز موجود ہوتے ہیں وہ ایک گروپ کے شکل بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جین گروپ جس طرح کروموسوم پر جتنے بھی جینز ہیں وہ جینز کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اس گروپ کو ہم کہتے ہیں لنکیج گروپ یا جین گروپ اب کتنے ہمارے پاس ہوں گے ایک آرگینیسر میں گروپ جینز کے جتنی گاڑییں ہوں گے جتنی گاڑییں ہوں گے اتنے ہی گاڑیوں کے اندر مسافروں کے گروپ ہوں گے تو سیم جتنے کروموسوم کے پیرز ہوں گے اتنے ہی آپ کیا سکتے ہیں لنکیج گروپ جیسے ہیومنز کے اندر اچھا یہاں ایک چھوٹی سی کنفیونس کوڈنٹ ہو ہوتی ہم کہتے ہیں کہ ہیومنز کے اندر 46 کروموسوم تو سکتنے یہ سمجھتا ہے کہ شاید 46 گروپ ہونے چاہیے لیکن ہمیشہ لنکیج گروپ ہومولوگوس پیر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتی اس کی کیا لاجگی جیسے کروموسوم نمبر ون ہے تو یہ پیر کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو ان دونوں پیر پر جین تو ایک ہی ہوتا ہے یہاں سے اور یہاں ہاں علیل کا فرق ہے چونکہ دونوں کروموسوم پر ایک ہی جین ہے تو اس کو ہم ایک ہی جین کنسیلر کرتے ہیں تو اس پر جتنے بھی آپ کہہ سکتے جینز ہیں وہی جینز اس کے اوپر ہیں تو ہم نے تو جینز کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ان کے دیفرنٹ شکلوں کی بات کریں گے تو وہ علیل گروپ بن جائیں گے ہم تو جین گروپ کی بات کر رہے ہیں تو جو جینز اس کروموسوم پر ہیں پیر کے دوسرے ممبر پر وہی ہیں جین ایک ہی ہے اس کی ایک شکل اس پہ ہے ایک شکل اس پہ ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو لنکیج گروپ ہیں وہ homologous pier کی تعداد کے برابر ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جتنے کرومسوم ہوں گے اتنے ہی لنکیج گروپ ہوں گے جتنے پیر ہوں گے کیونکہ پیر کے دونوں میمبر پر جینز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہی جین دونوں کرومسوم پر پائی جاتے ہیں مختلف شکلوں میں تو اس وجہ سے ہم نے جین ایک ہی کو کاؤنٹ کرنا ہے جو کروموسوم کے اوپر پائے جاتا ہے کلیر تو یہاں ایک تھوڑی سی آپ لوگوں نے اپنی کنفیشن دور کرنی ہے تو لنکیج گروپ کی جو ہمیشہ اماؤنٹ ہے وہ نمبر آف ہومولوگس پیر کے برابر ہے نہ کہ نمبر آف کروموسوم کے برابر ہے جیسے ہومن باڈی میں جو ہمارے پاس پیرز ہیں کروموسوم کے وہ 23 ہیں تو لنکیج گروپ کی تعداد بھی کیا ہوگی 23 تو man has 23 لنکیج گروپ جیسے فار ایگزمپل کروموسوم نمبر ایکس پر کلر بلائنس ہیموفیلیا اور گوڈ یہ ایک گروپ بناتے ہیں کلر بلائنس کیا ہوتی کہ ہمارے پاس جو بیسک کلر ہوتے ہیں جیسے ریڈ گرین اور بیو تو بعض لوگوں کو کوئی ایک کلر ان میں سے نظر نہیں آتا تو اس کو ہم کہتے ہیں کلر بلائنس جو بلائنس ہوتے ہیں اس میں تو ٹوٹلی نظر نہیں آ رہا ہوتا کلر بلائنس میں کوئی پارٹیکولر کلر نظر نہیں آیا اچھا ہیموفیلیا کیا ہوتا ہے ہیموفیلیا میں آپ کہا سکتے ہیں جو ہمارے کلوٹنگ فیکٹر ہیں وہ کسی نہ کسی فوم میں ایبسنٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بلائنس پرپرلی نہیں ہوتا گاؤٹ کیا چیزیں ہیں یہ جوائنٹ کی انفلیمیشن ہے ہمارے جو گھٹنے کے جوائنٹ ہے یا کونی کے جوائنٹ ہے ان میں اگر انفلیمیشن ہو جائے جوری کیسٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کم کہتے ہیں گاؤٹ تو یہ سارے کے سارے ایکس کروموسوم پر پایا جائیں اچھا اس کا مطلب یہاں بھی ایک سٹوڈنٹ کو کنفیوین ہوتی ہے کیا یہ سارے انسانوں میں پایا جائیں نہیں جیسے میں ہیموفیلیا کی بات کرتا ہوں جو ایکس کروموسوم ہوتے وہ ہام طور پر راڈ شیپ ہوتے اب ہیموفیلیا کے جین اس پر پایا جاتا ہے ہمارے پاس دو قسم کے جین ہے ایچ ہیموفیلیا کو رپریزنٹ کر رہا ہوتے ہیں ہیموفیلیا کو رپریزنٹ اور ہمارے پاس لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس لازمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس لازمی نہیں ہے کہ کروموسوم نمبر ایکس پر ہیموفیلیا کلر بلائنڈ اور گاؤٹ کے جینز لازمی ہوں گے اگر ہو کیونکہ ہمارے پاس یہ جو کیپٹل ایچ ہے یہ کلوٹنگ فیکٹر بنواتا ہے اور سمال ایچ کلوٹنگ فیکٹر نہیں بنواتا تو یا نارمل ہوگا یا ہیموفیلیا کے جین ہوگا لیکن اگر ہیموفیلیا کے جین ہے تو ہم بات کریں گے یہ عام طور پر کس پر ہوتا ہے ایکس کروموسوم اچھا یہاں ایک تھوڑا سو اور بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ہیموفیلیا کے مختلف ٹائپس ہیں جو اے اور بی ٹائپس ہیں اس کے جو جین ہیں وہ ایکس کروموسوم پر ہوتے ہیں لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں ہیموفیلیا سی ہے اس کے جین کسی اور کروموسوم پر ہوتے ہیں ای تنگ کروموسوم نمبر سیون پر ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہیموفیلیا یہاں تو ہم نے صرف جنرل بات کی ہے ایکس گروپ کے حوالے سے تو ایکس گروپ پر اگر ہمارے پاس جین ہوگا ہیموفیلیا کا تو وہ کس کروموسوم پر پایا جائے گا اسی طرح کلر بلائنس کا اگر ہو لازمین یہ کہ ہوگا اگر ہو تو وہ کلر بلائنس کا اسی طرح گاؤڈ کا جین اسی طرح سیل انیمیا انیمیا کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیل کی دیفیشنسی کو لیکیمیا کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیل کی ابنورمل ہونے کو اور البنیزم ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں میلینین پگمنٹ سکن میں نہیں بن رہے ہوتے جس کی وجہ سے سکن وائٹ ہو جاتی اگر ان کے جینز ہوں یہ ظاہر بات ابنورملیٹیز ہیں تو وہ کروموسوم نمبر 11 پر پایا جائے اس کا کیا مطلب ہے لینکیج گروپ سٹیڈی کرنے کا کیا فائدہ ہے اچھا آگے ہم پیٹرن پڑھیں گے کہ کچھ جینز ایسے ہیں جو ڈائریک والی سے بیٹے میں آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو والی سے بیٹی میں آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں نانا سے ماں میں آتے ہیں اور ماں سے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹے میں آتے ہیں تو یہ پیٹرن ہم آگے پڑھیں گے تو جین لینکیج پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں پیٹرن سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سا جینز کس طرح جائے گا جیسے ہیموفیلیا کا جو جینز ہیں اب یہ چونکہ ہمارے پاس جو ایکس کروموسوم ہے ایکس کروموسوم کلر بلائنس ہیموفیلیا اور گاؤ یہ ساری بیمارییں ایسی ہیں جو پہلے نانا سے ماں میں آتی ہیں اور ماں سے بیٹے میں جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی وائی کروموسوم کی ڈیسیز ہو تو وہ ڈائریکٹلی باپ سے بیٹے میں آتی ہیں یہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو جس روٹ سے کروموسوم ٹرانسمیٹ ہو رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن ان پر پائے جانے والے جتنے بھی جنز ہیں وہ اسی روٹ سے آگے ٹرانسمیٹ ہوں گے جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کروموسوم کی مثال ایک بس کسی ہے اور مسافر جنز کی طرح کے ہیں تو اس وجہ سے آپ سمجھیں گے بس جس روٹ سے جائے گی اسی روٹ سے جنز بھی ٹرانسمیٹ ہوں گے کلئر اسی روٹ سے مسافر بھی ٹرانسمیٹ ہو گے اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے مسافر بیٹھے تو اس بس میں ہو ایک کسی اور روٹ سے بس کسی اور روٹ سے جاری تو ہمارے پاس کلر بلائنس ہیموفیلیا گاؤٹ یہ ہمیشہ ایکس کروموسوم کے روٹ کو فالو کرتے ہیں ٹرانسمیشن فرام پیرنٹس تو آف سپرنگ میں اسی طرح سیلنیمیا لیوکیمیا اور البنیزم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کروموسوم نمبر الیون کے روٹ کو فالو کرتے ہیں تمہاراً ان تینوں کا جو گروپ ہے وہ ایکس کروموسوم پر ہے اور ان تینوں کا جو گروپ ہے وہ الیون کروموسوم پر ہے کلر بلائنس کا ہوگا لازمی نہیں ہو سکتے کسی میں ہموفیلیا کو کسی میں کلر بلائنس کو کسی میں گوٹ کو کسی انجویجنان تینوں ہی نہ ہوں جیسے زیادہ تر انجویجنان میں سارے کے سارے جنز کیا ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں ہو سکتے کسی میں دو بیماری کٹھی ہوں تو بہرحال ان شارٹ یاد رکھیں گے کہ اگر ان بیماریوں میں سے ساری یا کوئی ایک اگر موجود ہے تو وہ ایکس کروموسوم سے اس کا تعلق ہے اگر ان بیماریوں میں سے کوئی موجود ہے یا ساری موجود ہیں تو ان کا تعلق 11 کرومسوم سے ہے اچھی امپورٹنس کیا ہے اب کلر بلائنس اور ہیموپیلیا کو دیکھا جائے دونوں کا ٹرانسمیشن ایک ہے ایک ہی طرح نظر آتے ہیں آگے پڑھیں گے پورے لانگ کوئیشن ہے جنیٹس آف کلر بلائنس پر جنیٹس آف ہیموپیلیا تو ہمارے پاس مینڈلز کا law of independent assortment کہتا ہے کہ ہر جینز اپنی مرضی سے کسی بھی طرح جا سکتے لیکن وہ جینز جو ایک ہی کرومسوم پر ہوں وہ ہمیشہ ایک روٹ کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے دو جینز جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی مینڈل کا law of independent assortment کو فالو نہیں کرتے ہیں کلیئے link jeans whose losi are close to each other ہاں وہ جینز جن کے losi یا آپ کہہ سکتے ہیں جن کی location بہت close ہو وہ تو سارے کٹھے ہی جاتے ہیں وہ پورے گروپ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں ہاں اگر جینز کافی دور ہو تو crossing over کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتے ہیں separate ہو سکتے ہیں اور کسی اور allel یا جین کے ساتھ جا سکتے ہیں تو link jeans whose losi are close to each other do not assort independently during meiosis so not obey law of independent assortment کلیئے اب link jeans کی وجہ سے کیا آتی ہے variation میں کمی آتی ہے کیسے جیسے انہیں میڈلز کے law میں پڑھا تھا کہ round yellow اور wrinkle green اگر round yellow کا جو jeans ہیں وہاں پس میں link ہوتے تو کبھی بھی wrinkle yellow والے combination کبھی بھی round green والے combination produce نہ ہوتے جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے jeans آپس میں links ہوں گے ان کی وجہ سے جو recombination کے chances ہیں وہ minimize ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی آپ کہہ سکتے ہیں parents کے جو off spring ہیں وہ کافی حد تک والدین کیسے ملتے جولتے ہوتے ہیں ہاں 100% ملتے جولتے نہیں ہوتے ہیں variations تو آتی ہیں لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ variation آ جائیں گے تو resemblance کا جو تعلق ہے وہ linkage کے ساتھ ہے variation کا تعلق ہے assortment کے ساتھ کہ وہ independently assort کریں تو یہ دو بات اپنے یاد رکھیں کہ اگر suppose ہم کہتے ہیں نا resemblance آ رہی ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے gene linkage کے ساتھ ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں ان میں variations آ رہی ہیں تو اس کا تعلق crossing over کے ساتھ یا independent assortment of chromosome کے ساتھ ہے تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا article ہے لیکن long question کے لحاظ سے important ہے تو یہاں جس طرح ہم نے کہا رہا گے gene linkage کا تعلق ہے resemblance between the offspring and parents تو اس کے جو opposite ہم پڑھیں گے وہ crossing over ہے وہ اگلی لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گے جس کے وریشن زیادہ آتی ہیں تو آج کے لئے اتنی اللہ حافظ